نمشکر دوستو میں ہوں آپ کا دوست ابھی شیخ شرم اور اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ادانی ٹرانسمیشن سٹاک کے بارے میں تو شروع کرتے ہیں آج کے 15 منٹ چارٹ کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر دیکھیں گے شروعات میں گیپ ڈاؤن اوپننگ ضرور دیکھنے کو ملی لیکن واپس تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے 3943 پر ٹریٹ کرتا ہوا سٹاک نظر آ رہا ہے وہیں تھری آور چارٹ کے اگر ہم بات کریں تو دیکھیں گے دھیرے دھیرے ایک اپمو بنتا ہوا سٹاک میں نظر آ رہا ہے اوپر جانے کی کوشش سٹاک کر رہا ہے اگر یہی تیزی پرقرار رہتی ہے تو آنے والے کچھ ٹریڈنگ سیشنز میں نیکس ٹارگیٹ اچیو ہوتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں 4000-4050 تک کے لیول لے کر چل سکتے ہیں آپ اوپر کی طرف بات کریں یہاں پر سپورٹ کی تو نیچے کی طرف وہ دیکھ سکتے ہیں 3862 یعنی 3862 روپے کا ایک سپورٹ جو ہم نے بتایا تھا ابھی تک بریک نہیں ہوا ہے تو بلکل ایزا سٹاپ لوس اس کو یوز کر کے چلیں بلکل بھی یہاں پر دوستو بینا سپورٹ کے ہمیں کام نہیں کرنا ہے کیا فریش بائنگ کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھئے اگر آپ بائنگ کرنے کا موقع ڈھونٹ رہے ہیں تو بلکل ایک شاندار سٹاک ہے یہاں پر اور بائنگ کا موقع بھی بنا ہوا ہے آپ چاہیں تو اگر آپ ایک سوئنگ ٹریڈر ہیں definitely بائنگ کر کے چل سکتے ہیں لیکن اگر آپ ایک long term investment کرنا چاہتے ہیں تو دھیرے دھیرے SIP موڈ میں add کر کے یہاں پر ضرور چلیں تو یہی strategy ہمیں اپنانی ہے اگر آپ کے پورٹ فولیو میں پہلے سے ہی دکج company hold ہے continue hold کریں بلکل بھی sale نہ کریں تو یہی strategy ہمیں اپنانی ہے آپ چاہیں تو اپنے خود کے analysis خود کے research ضرور کر کے چل سکتے ہیں تو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنے بات